میں میرٹ گیا تھا گرمی بہت ہو رہی تھی تو مجھے ایک دوست مجھے لے کر ایک ہوتل میں چلے گئے جو ایک جین کا ہوتل تھا جین وہ کمیلٹی ہے میرے بھائیوں کہ جس میں نہ کوئی جاہل ہے انپڑھ ہے نہ کوئی غریب ہے تو میں نے اس جین سے پوچھا کہ یہ آپ نے کونسا اچھا متکار کیا جادو کیا ہے کہ آپ یہاں سے غربت بھی ختم ہو گئی اور جہالت بھی ختم ہو گئی ان کا کہ مولانا ہماریاں جو چیزیں ہونا چاہیے وہ ہیں جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سن لیجے میں نے کہا وہ کیا چیز کہا کہ ہم کو جتنے اسکول اور کالیج چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنی کمیلٹی کے لیے بنا لیے ہیں اور مولانا صاحب ہماریاں پندیت نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ ہی ہماری مصیبت ہے ہماریاں معاملہ اُلٹا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اسکول ہماریاں نہیں ہیں ساری عمر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جد و جہت کرنے والے نے آج اپنا آخری سفر کیا تو مانو پورا شہر امار پڑا اور یہ حال تب تھی جب کورونا کا خوف اتنا زیادہ ہے ہر آنکھ نمتی ہر کوئی غمگی بہتی ملنسار بہتی خوش اخلاق اور ہر مسئلے پر یعنی ایسے عالم دین نہیں تھے جو صرف شریعت سے متعلق بات کرتے ہوں بلکہ انسانی تعلق سے ہر مسئلے پر ان کی اپنی رائے ہوا کرتی تھی انہیں مسلمانوں کو تعلیم دینے کا ایسا جنون تھا کہ اس کے لیے انہوں نے بچوں کے اسکول سے لے کر میڈیکل یونیورسٹی تک قائم کی ان کے اسکول کالیجوں میں غریبوں کے ہزاروں بچے مفت پڑھتے ہیں جنہیں اسکول بس سے لے کر کتاب، کاپی، سٹیشنری، یونیفارم، ٹیفن سب کچھ مفت ملتا ہے وہ ایک ایسے مذہبی رہنما تھے جو ساری عمر مسلمانوں سے کہتے رہے کہ مسجدیں نہیں اسکول بنواؤ مسجدیں بننے سے مسجدیں بڑھیں گی مسجدوں کی تعداد بڑھے گی لیکن قوم آگے نہیں بڑھے گی مسلم قوم تو صرف اور صرف ایجوکیشن اور تاریخی کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہے اس لیے میں نے اس مشن کو اپنایا ہے آیودھیا کے مسئلے سے بڑھ رہی ہندو مسلم کھائی سے وہ بے انتہا پریشان رہے انہوں نے انیس سو نبے سے ہی کوششیں شروع کر دی تھی کہ مسجد کی زمین ہندووں کو مندر بنانے کے لیے دے کے سماج میں بھائشارہ قائم کیا جائے آیودھیا کا فیصلہ آنے تک ان کی یہی رائے تھی جب تک آپ کچھ دے نہیں لے نہیں سکتے آپ کچھ دیجئے تو کچھ آپ لینے کے بھی عدی کار رکھیں گے تو میں نے کہا تھا ایک راٹ اگر آپ دے دیں گے ایک مسجد آپ دے دیں گے جو آپ پاس نہیں رہ سکتی ہے جس کے لیے ترہے گے وہ نہیں رہ سکے گی آپ پاس تو جو کل جانے والی وہ آج خوشی خوشی آپ دے دیں تو ایک مسجد کے دینے سے آپ کے رول و دل جیت لیں گے اللہ اکبار مولانا قلب صادق نے شیعہ سنی اتحاد کے لیے بہت کام کیا شولڈر ٹو شولڈر مہم میں شیعہ سنی نماز ساتھ کرائی سنی مولانا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اس ات مہادیب کے سب سے پرگتیشیل مولاناؤں میں سے وہ ایک تھے ان کا کہنا تھا کہ تین طلاق غیر اسلامی ہے فیملی پلاننگ مسلمانوں میں ضروری ہے شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو ملنا چاہیے اسکولوں میں کو ایڈوکیشن ہونی چاہیے عیت کا چاند دیکھنے کے بجائے لیونر کیلنڈر سے تاریخ تیہ کریں محلاؤں کو مسجدوں میں نماز کی اجازت ملے ان کی جو خدمتیں ہیں وہ تاریخ ساز ہیں ناقابل فراموش ہیں جو انہیں نے خدمتیں کی ہیں اور بہرحال اللہ نے ان کو اتنی عمر دی تھی یہ پر دعائیں جنہوں رات ہم مانگتے رہے لیکن بہرحال مسجدہ تعلیہیہ پر ہم سر جھکاتے ہیں مولانا قلبِ صادق کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اگلی صدی کے مولانا تھے ان کا کہنا تھا کہ شریعت کا کام انسان کی زندگی میں مشکلیں پیدا کرنا نہیں سہولیت فراہم کرنا ہے وہ ساری چیزیں جنہیں کٹرپنتی اسلام کہتے ہیں وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھے لکھنوں میں کیمرمن راجش گپتہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا